نمسکر کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے موسنل ویواغ سے پرابت تاجہ ریپورٹ کے انصار آج راجستان اور اریانہ کے کون سے جلے میں باری باری سونے کی سمبھاونہ ہے اور کین جلوں میں ہو سکتی ہے الکیس مدیم باریس اس لئے ویڈیو کو انتہ تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں آپ کے جلے میں باریس کب ہوگی اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنے جلے کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اسی انصار آپ کے لئے جانکاری لے کر آ سکیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو لا رنگ کا وٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کے گنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو روزانہ موسم کی تازہ جانکاری ملتی رہے تو آئیے جانتے ہیں راجستان اور ہریانہ میں آج کن جلوں میں باری باریس کی ہے سمباؤنہ کسان بھائیو موسم بھاق سے ملی جانکاری کے انصار آج بھی راجستان اور ہریانہ کے زیادہ تر حصوں میں مانسون سکریہ بنا رہنے کی سمباؤنہ ہے آج راجستان کے پوروی جلوں میں مانسون سب سے زیادہ سکریہ رہنے کے ساتھ دکسنی اور اتری جلوں میں بھی اچھی باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے وہیں پسچمی راجستان کے جلوں میں مانسون سمانے رہنے کے قارن ہلکی باریس کی سمباؤنہ دیکھی جارہی ہے پوروی راجستان کے کرولی اور سوائی مادوپور میں آج سب سے زیادہ باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے وہیں الور اور دوسا میں ہلکی باریس ہو سکتی ہے دکسنی راجستان کے چتوڑگڑ پرتابگڑ اور بانسوڑا جلوں میں آج باری باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے تتھا ادیپور اور ڈنگرپور میں ہلکی سے مدیم باریس ہو سکتی ہے مدیہ راجستان کی بات کریں تو ٹونک اور اجمیر میں اچھی باریس ہونے اور جیپور، شکر اور ناغور میں ہلکی باریس ہونے کی سمباؤنہ بتائی جارہی ہے اس کے علاوہ اتری راجستان کے شری گنگانگر اور ہنمانگڑ میں اچھی باریس ہونے کے ساتھ چورو اور جنجنو میں کہیں کہیں مدیم تیج باریس ہو سکتی ہے وہیں پسچمی راجستان کے بکانیر اور جودپور میں ہلکی سے مدیم باریس تتھا جیسر میر اور بارڈ میر میں ہلکی باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے اس کے علاوہ ہریانہ کے موسم کی بات کریں تو آج ہریانہ کے دکسنی جلوں میں مدیم سے باری باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے جس کے کارن ریواری، ججر، میوات، پھریداباد، پلول اور مہندرگڑ میں اچھی باریس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سرسہ، پھٹیباد اور حسار میں ہلکی سے مدیم باریس ہونے تتھا، کرنال، جند اور کتھل میں اچھی باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے آج کے موسم کی جانکاری میں بس اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں دکرسی چوپال جے ہن، جے کسان جلد ہی ملتے ہیں